میرا نام علی ہے اور میری عمر اٹھارہ سال تھی ہمارے گھر میں میرے علاوہ میری سات بہنیں اور امہ ابا رہتے تھے لیکن ابا نے کبھی بھی بیٹیوں کو لے کر اللہ سے شکوا نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو اللہ کی رضا میں راضی تھے امہ اور ابا بہت ملن سار تھے اپنی ساری اولاد کو ایک جیسا پیار کرتے تھے ہمارے گھر میں ایسا محول بالکل نہیں تھا کہ آخر میں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اب بس اس کی ہر جائز اور نہ جائز بات مانی جائے گی بلکہ سب سے زیادہ سزا ہی موجہ ملتی رہتی تھی لیکن ہر سزا کے بعد اسے کئی گناہ زیادہ اچھا سبق دیتے تھے میرے ابا گسال تھے وہ کراچی کے سبتال میں گسال کا کام کرتے تھے وہ صبح نو بجے کے گے رات آٹھ بجے گھر واپس آتے ابا صرف مردوں کو گسل دیتے تھے اس بات پر اکثر میرے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھتے تھے لیکن جواب نہیں ملتا تھا میں نے سوچ لیا تھا ابا سے ہی اس سوال کا جواب پوچھوں گا ایک روز ابا بہت تھکے آ رہے تھے میں نے جلدی سے امہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر ابا کے سامنے کر دیا تھا جسے تھام کر ابا نے اپنے تشنا ہونٹوں سے لگا لیا تھا پانی پی کر ابا نے میری طرف دیکھا تھا اور میں ہنس دیا کیونکہ ابا سمجھ گئے تھے مجھے ان سے کچھ کام ہے اور کام ایسا ہے جس پر ابا نے گسا نہیں کرنا ہے میں جلدی سے کمرے میں گیا تھا اور وہاں سے ابا کا ایک جوڑا اور تولیا لے آیا تھا ابا نے بھی کپڑے لیتے گھر میں مجود وحد گسل خانے کا روح کیا اور تھوڑی دیر میں نہا کر وہ باہر آگے تھے ہم سب ہنسی خوشی اپنے رب کا شکر کرتے زندگی بسر کر رہے تھے کھانے کے بعد میں ابا کی چار پائی پر جا کر پاس بیٹھ گیا تھا بول میرے شہزادے آج کیا پوچھنا ہے میں پوری کوشش کروں گا صحیح جواب دے سکوں اور تمہیں متمن کر سکوں ابا نے میرے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا تھا گویا میری حمد بدائی تھی کہ دل میں جو بھی بات ہے کہہ دو ابا آپ ہمیشہ مردوں کو گسل دیتے ہیں کیا مرد عورتوں کو گسل نہیں دے سکتے میں نے سوال کیا تھا بیٹا پہلی بات تو یہ کہ میں میت کو گسل دیتا ہوں اور رہی بات عورتوں کی تو جیسے وہ زندہ ہوتی ہیں تب بھی اللہ نے ہم سے پردے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اگر وہ اس دنیا سے وفات پا جائیں تو بھی اللہ نے ان کی عزت کے پردہ کا حکم دیا ہے اس لئے ہم مرد عورتوں کی میت کو گسل نہیں دے سکتے ابا نے مجھے جواب دیا تھا ابا نے بہت ہی خوبصورت لفظوں میں مجھے میرے سوال کا جواب دیا تھا جسے سن کر میں مطمن ہو گیا تھا اور مجھے میرے سوالات کا جواب بھی مل گیا تھا تو میرے بیٹے کو اس کے سوالات کا صحیح صحیح جواب ملا کے نہیں ابا نے اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرتے مسکرا کر مجھ سے دریافت کیا تھا اور میں نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا تھا اور باہ کر امہ کے پاس چلا گیا تھا تاکہ ابا کچھ دیرہ رام کر سکیں اس کے بعد بھی میرے دل میں جو سوالاتا میں ابا سے پوچھ لیا کرتا تھا اور ابا مجھے مثال کے ساتھ بہت اچھے سے سارے جوابات دیتے تھے ابا نے بیٹیوں کی طرف سے کوئی کتا ہی نہیں بڑھتی تھی جیسے جیسے ان کے رشتے آتے گئے ابا نے سب بہنوں کو ان کے گھر کا کر دیا تھا وہ جب بھی کام سے آتے تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا میرے مالک مجھے چلتی پھرتی موت دینا مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا اور اس دن ابا کی یہ خواہش پوری ہو گئی تھی جب ابا کسی میت کو گسل دینے گئے تھے اور اسے اس کے لواحکین کے حوالے کرتے بھی فارق ہی ہوئے تھے کہ رب کی طرف سے بلاوا آ گیا تھا ہم پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی میں اکثر ابا کے ساتھ جاتا رہتا تھا اس لیے مجھے سارا کام آتا تھا اپنے ابا کی میت کو میں نے خدا اپنے ہاتھوں سے گسل دیا تھا بہت تکلیف دے عمل تھا لیکن سبر سے کام لیتے نماز جنازہ کے بعد ان کو سپوردے خاک کر دیا گیا اس کے بعد سے گھر میں جیسے ویرانی سی چھا گئی تھی لیکن کسی کے بھی جانے پر زندگی کب رکی ہے ہماری بھی نہیں رکی تھی اب میں نے ابا کا کام سنبھال لیا تھا ابا کو مہینے کی تنخواہ پندرہ ہزار دی جاتی تھی اور اب وہی تنخواہ میری بھی تھی اب گھر میں صرف میں اور امہ ہی رہتے تھے میں کام پر چلا جاتا تو امہ بھی کپڑے سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی یا پھر آسپلوس میں چلی جاتی تھی زندگی ایک بار پھر سے رواں ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ سوچ دانگ رہ جائے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ دنیا میں کیا ایسے لوگ بھی مجود ہوتے ہیں کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے ابا تو اکثر جیب و گریب واقعات کا ذکر کیا کرتے تھے لیکن میرے ساتھ ہوا یہ پہلا واقعہ تھا مجھے یہ کام کرتے کافی عرصہ گزر گیا تھا میں پچھلے دس سال سے گسال کا کام کر رہا تھا جب اچانکہ ایک دن وہ واقعہ پیش آیا چن جان لوگوں کے ہمراہ اپنے سسر کو لے کر آئی تھی مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ بہت تیار ہو کر آئی تھی جیسے کسی پارٹی کی محفل کا حصہ ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ تو اپنے سسر کی میت کو گسل دلوانے کے لیے لائی تھی مجھے ڈونڈنے پر بھی اس کے چہرے پر ذرا سی مایوسی بھی نظر نہ آئی تھی وہ اکیلی آئی تھی نہ اس کا شہر ساتھ تھا اور نہ ہی کوئی دیور جیٹ اس بات سے میں چونک گیا تھا سوال پوچھنے کی عادت تو بچپن سے تھی اس لیے اب بھی اس خاتون سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے میں نے آگے بڑھتے سلام کرنے کے بعد نظریں نیچی کیے اس خاتون سے سوال پوچھا تھا جو میرے سوال پر پہلے تو گبر آ گئی تھی لیکن پھر سنبل کر چہرے پر دکھی تاثرات لاتے بولی تھی آپ یہی سمجھے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے ایک سسر ہی تھے وہ بھی اب رہے نہیں اور میرے شوہر تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ کچھ بھی کر سکیں اس خاتون نے روتے ہوئے اپنے ڈبٹے کے پلو سے آنسو ساف کرتے ہوئے کہا تھا مجھے سن کر کافی دکھ ہوا تھا لیکن ایک اور سوال ذہن میں آیا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا شوہر کو جو وہ اپنے ہی باپ کی میت پر نہ آسکے خاتون کے ساتھ آئے لوگ میت کو اندر لے گئے تھے اور میں بھی اب اپنا جواب لے کر اندر جانا چاہتا تھا تاکہ اپنا کام شروع کر سکوں تو آپ کے شوہر کیا مذہور ہیں یا ان کو کوئی بیماری ہے میں نے تجسس کے ہاتھوبہ سے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ خاتون خود ہی مجھے ساری کہانی بتانا شروع ہو گئی تھی نہیں نہ ہی میرے شوہر مذہور ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری ہے بلکہ وہ تو ایک زانی مرد ہے جسے ہر روز ایک نئی عورت اپنے بستر پر چاہیے ہوتی ہے اس کا باپ مرے جیے یا پھر اس کی جگہ میں مر جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ وہ نشے کا اس قدر آتی ہے کہ اگر اس کے بدلے سے مارا پیٹا بھی جائے تو نشے کی اس لذت کے آگے وہ سب دکھ درد مار پیٹ سب کچھ فراموش کر دیتا ہے یہ سب باتیں کہتے ہوئے اس عورت کے چہرے پر نفرت اور قراہیت برے تاثرات موجود تھے لیکن اس کی باتیں سننے کے باوجود پتہ نہیں کیوں مجھے کہیں نہ کہیں کچھ شخصہ ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا ماجرہ تھا لیکن مجھے بس ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو لیکن اس کی کہانی سن کر ترس بھی آ رہا تھا کہ کیسے وہ بیچاری لچار عورت ہے میرے ماں باپ کو دولت کی چکا چوند کی لالچ دے کر انہوں نے میرا بیاء کروایا تھا اپنے بیٹے سے اس کے بعد گھر میں نوکروں کی فوج ہونے کے باوجود دونوں باپ بیٹا مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے اور ان کا سلوک بھی میرے ساتھ جانوروں جیسا ہی تھا میرا شوہر آئے دن کسی نہ کسی عورت کو لے آتا تھا میں گریب خاندان سے تھی اس لیے افتاک نہ کرتی تھی اور خموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی لیکن ظلم کے پہاڑ تو تب ٹوٹے جب ایک روز میرے شوہر کا ایک دوست اپنی بیوی کو لے کر آ گیا تھا اور اسے یہاں چھوڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرنے لگا تو میرا شوہر بے شرمی کی ہاتھ کرتے ہوئے مان گیا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی میں نے پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے دوست کے سر میں دے مارا اور جلدی سے با کر کمرے میں باندھو گئی تھی اور شوہر کو پولیس کی دمکی لگا دی تھی اور واقعی ہی اس کے بعد شوہر نے ویسی کوئی حرکت نہ کی لیکن میرے ساتھ ظلم ویسے ہی ہوتا رہا ایک روز پتہ نہیں کیا ہوا اچانک سے میرے سسر کو فالج کا اٹیک آ گیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ چل بسے اور میرا شوہر بھی اب بستر پر پڑا ہوگا اللہ نے اس کا انجام بھی دردناک ہی کرنا ہے اس خاتون کی کہانی سن کر مجھے واقعی دکھ ہوا تھا اور اس پر ترس آیا تھا جبکہ سسر اور شوہر کی عرصے پر کافی گسہ آیا تھا میں نے اسے کچھ وقت مانگا اور جا کر میت کو گسل دینے کی تیاری کرنے لگا لیکن تھوڑی دیر بعد مجھ پر ایک نیا انکشاف ہونے والا تھا جس کے بعد میری سوچ اکثر بدل جانے والی تھی میں نے میت کو ہاتھ لگایا تو مجھے کچھ گرمی سی محسوس ہوئی ابھی میں کچھ سوچتا یا کچھ سمجھتا کہ اسی وقت اس کی بہو یعنی وہی خاتون اندر کمرے میں داخل ہو گئی کیونکہ میت کے وہ ازاد جو زندگی میں بھی ڈامپ کر رکھے جاتے ہیں وہ ہم نے بھی ڈامپے ہوئے تھے لیکن اس خاتون کا یوں دڑلے سے اندر آنا جہاں مجھے حیرانوں پریشان کر گیا تھا وہی میرے دل میں شکوک و شبہات اور بارگے تھے دیکھئے محترمہ خاتون کا یہاں آنا منع ہے اور آپ برائے مہربانی تھوڑی دیر کے لیے باہر انتظار کریں آپ کا یوں اچانک یوں دڑلے سے اندر آ جانا کچھ مناسب نہیں لگتا اور ویسے بھی یہ آپ کے سسر ہیں کوئی مہرم رشتہ نہیں ہے آپ کا اس لیے آپ کا یوں اندر آنا جائز نہیں میں نے صاف صاف لفظوں میں اس خاتون کو باہر جانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ شاید کوئی نہایت ڈیٹھ عورت ثابت ہو رہی تھی وہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود اپنی جگہ سے ایک انچ تک نہیں ہی لی تھی میں نے اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے دوبارہ سے میت کو ہاتھ لگایا تو وہ مجھے ایک بار پھر سے گرم گرم محسوس ہوئی میں نے حیرانگی سے اس خاتون کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا جیسے اس کی کوئی چوڑی پکڑی گئی ہو میں نے ایک بار پوری لاش کا معاینہ کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے لیکن وہ مجھے بولنے کا موقع دیئے بغیر مجھے ڈانٹ دے جلدی سے اپنا کام کرنے کا کہنے لگی وہ چلاتے ہوئے مجھے پیسے دے کر جلدی سے دفنانے کا کہتے ہوئے وہاں سے باگ گئی مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا میرے تو پیرو تلے زمین نہ رہی کیونکہ میت تو میں جلدی سے مردان خانے سے باہر آیا اس میت کی ساری معلومات نکلواتے ہوئے اس کے گھر میں فون کیا تھا اور یہاں وہ سارا قصہ ان کے گوشت گزار کر دیا تھا فون شاید اس کے بیٹے نے اٹھایا تھا اگلے دس منٹ تک وہ میرے پاس مجود تھا اس کی آلت کو دے کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ زانی یا پھر نشا کرتا ہو بلکہ وہ تو ایک پڑا لکھا انسان لگا تھا چہرے سے وہ کافی پریشان حال لگ رہا تھا اور اس نے بتایا کہ اس کا نام علی رضا ہے میں اسے اندر میت کے پاس لے گیا تھا جہاں پر جاتے ہی میت کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا تھوڑی دیر بار بیٹا باہر آیا تو میں حیران پریشان کھڑا تھا اس نے مجھے ایک بینچ پر بٹھایا اور اپنی کہانی بتانا شروع کی مجھے انساب کا راز جاننا تھا جو جو حرکتیں اس شخص کی بہو کر کے گئی تھی مجھے وہ کافی عجیب و غریب لگی تھی رضا نے بولنا شروع کیا میں کالج میں پڑھتا تھا میرا سارا دھیان پڑھائی کی طرف تھا بے شاکہ میں امیر تھے لیکن یہاں میری بھی ہمیں خیرات میں نہیں ملی تھی اببہ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے ملی تھی اببہ نے محبت کی شادی کیا تو خاندان والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اس کے بعد اببہ نے دن رات مستریوں کا کام کیا تھا وہاں پر ان کی ملاقات شیر چاچا سے ہوئی تھی باتوں باتوں میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے پیسے کسی کمپنی میں لگائے ہوئے ہیں اور وہ کمپنیاں ڈوب رہی ہیں اببہ چونکہ پڑے لکھے تھے اس لئے اببہ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اپنی سمجھ بودھ سے انہوں نے وہ کمپنی چلالی تھی شیر چچا کے پاس اتنا ٹیم تو تھا نہیں اس لئے اس نے ساری کمپنی اببہ کے حوالے کر دی تھی اببہ ان کے حصے کا نفع ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے رہے تھے میں بہت چھوٹا تھا میں نے بابا کو محنت کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا تھا کہ میں خود اپنے بلبوتے پر کچھ بنوں گا اب میری زندگی میں کومل آئی تھی وہ ایک گریب ماں باپ کی بیٹی تھی جسے مصوم سمجھنے کی گلتی مجھ سے ہوئی تھی اصل میں وہ ایک بہت ہی شاتر اور چلاق قسم کی لڑکی تھی اسے بس پیسے کی ہی رس تھی اسی وجہ سے اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی اس سے شادی کر کے تو جیسے میں نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی تھی آئی روزو اپنی دوستوں کا کہہ کر کسی نہ کسی محفل کی نظر ہو جاتی تھی شادی کے شروع کے دن تھے اس لیے میں نے ان چیزوں پر زیادہ گور نہیں کیا تھا اور شاید یہی پر مجھ سے گلتی ہوئی تھی اب وہ ایک گریب لڑکی نہیں تھی بلکہ امیر شہر کی بیوی بن گئی تھی دن با دن اس کی ازادی بڑھتی جا رہی تھی میرے ابا اصول پساند انسان تھے انہوں نے جب یہ سب دیکھا تو اس کے اکانٹ سے ساری رقم واپس نکلوالی تھی اب وہ پیسے پیسے کی مہتاج تھی اور یہی بات اسے پساند نہیں تھی لیکن اب نہ جانے کیا ہوا تھا کہ ابا کی طبیعت دن با دن گرتی جا رہی تھی اور میری بیوی نے الگ گر میں فساد پھلایا ہوا تھا دو بار تو میرے ابو کے اوپر تشدد کرنے کا الزام بھی لگا چکی تھی میں نے وہ معاملات کیسے سمجھائے یہ میں ہی جانتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا لیکن اسے شاید میری بات کا علم ہو گیا تھا اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ہند ایسی گلتی کبھی نہیں کرے گی اور واقعی اس کے بعد سے مجھے اس کے برطاؤں میں کافی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھی اس کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا مجھے اپنی اس گلتی کا بہت ہی بیانک انجام بگتنا تھا وہ خود باہر جانے کے بجائے اپنے دوستوں کو گھر پر بلانے لگی تھی اور پھر نہ جانے اس نے مجھے کیا پلایا اور اپنی دوست کے ساتھ میری کچھ نازیبہ تصاویر بنوالی جس سے میری طبیعت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی میں جب بھی اسے کوئی روکڈو کرتا تو مجھے تصویر دکھا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیتی وہ مجھے جیل بجوا دے گی اب اس کو ہر طرف سے کھلی چھوٹی مل گئی تھی میں نے اببا کے لیے الگ سے ملازم کا بندبست کر دیا تھا مجھے یہ بات ملوم ہوئی تھی کہ وہ اببا کو کوئی ٹیکے لگایا کرتی تھی جس کی وجہ سے اببا کی صحت گرتی چلی گئی اور ایک ایسا وقت آیا کہ اببا کومہ میں چلے گئے کیونکہ جب تک مجھے پتا چلا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی تو مجھے پتا چلا تھا کہ اس کے تعلق باہر کے مردوں سے بھی تھے جنہیں وہ صرف وقت گزاری کا کہہ کر استعمال کرتی تھی مجھے جب یہ سب معلوم ہوا تو میں نے ہر چیز پر لانت بیچ کر نہ صرف طلاق دے دی تھی بلکہ اس کو گھر سے بھی نکال دیا تھا اور اس کے سارے اکاؤنٹ خالی کر دیا تھے جس کے چلتے وہ اتنا گر گئی میرے زندہ باپ کو جو کہ اس وقت کومے میں ہے ان کو زندہ دفنانے کے لیے یہاں پر لے آئی اگر آج آپ مجھے فون کر کے یہاں نہ بلاتے تو میں اپنے پاپا کو کبھی دیکھنا پاتا اور وہ چلاک اور اتبا کو زندہ دفنانے میں کامیاب ہو جاتی رضا کی ساری باتیں سنتے میں اپنے جگہ پر دنگ رہ گیا تھا ایسے ایک لالچے ایک زندہ جیتے جاگتے انسان کو قبر میں اتارنے کی طاقت رکھتی رمضان نے میرا شکریہ دا کیا تھا اور وہ اپنے باپ کو لے کر دوبارہ سبتار چلا گیا تھا جہاں ان کا دوبارہ سے علاج شروع ہو گیا تھا اور ایک مہینے بعد وہ کومہ سے باہر آگے تھے میں اکثر ان کی خیریت ریافت کرنے جاتا رہتا تھا اور اب مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی سابقہ بیوی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا اور اسے کورے دان میں پھینک دیا تھا بے شک وہ اپنے عبرت ناک انجام تک پہنچ چکی تھی میرے پاس اکثر ایسے عجیب و غریب واقعات آتے رہتے ہیں لیکن یہ میری زندگی کا سب سے عجیب اور بیانک واقعہ تھا کہ کوئی بہو اپنے زندہ سسر کو دفنانے آئی تھی جو لوگ کسی کا بورا سوچتے ہیں اکثر ان کے ساتھ ہی بورا ہوتا ہے کومل بھی اپنے انجام تک پہنچ چکی تھی میں آج بھی وہیں پر اسی اسبتال میں پندرہ ہزار کی نوکری کرتا ہوں اور مجھے اس بات پر فکر ہے کہ میں حلال کی روزی کماتا ہوں